اقتدار میں آنے کے بعد سے پاک چین اقتصادی رہداری یعنی سیپیک منصوبے کے ساتھ بے اعتنائی برتنے والے وزیراعظم عمران خان نے بیجنگ پہنچنے کے بعد چینی سرمایہکاروں کو منصوبے کے روشن مستقبل کے حوالے سے یقین دہانیہ تو کروائی ہیں لیکن اندر کی خبر رکھنے والوں کو اس کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے ان کا کہنے ہے کہ کپتان حکومت اب بھی سیپیک پروجیک کامیاب بنانے میں سنجیدہ نہیں ہے اور وزیراعظم عمران خان کا حالیہ دورہ چین بھی بنیادی طور پر تین ارب ڈالرز کا قرضہ حاصل کرنے کے لیے ہے واضح رہے کہ پاک چین اقتصادی رہداری کے تحت چین پاکستان میں باسٹھ ارب ڈالرز کی سرمایہکاری کر رہا ہے سیپیک بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے جس کی بنیاد سن 2013 میں نون لیگ کے دورہ حکومت میں رکھی گئی تھی حکومت سے تعلق رکھنے والے کئی سینئر وزراء کا کہنا ہے کہ سیپیک پروجیک کبھی بھی عمران خان کی ترجیح اس لیے نہیں رہا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے تحت ہونے والے معاہدوں کا زیادہ فائدہ چین کو ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ صرف گوادر بندرگاہ کا معاملہ ہی دیکھ لیں تو اس میں 91 فیصد ریونی شیئر چین کا ہے اور باقی پاکستان کا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ چین کو ہوگا اندر کی خبر رکھنے والے بتاتے ہیں کہ سیپیک کے بہت سارے دیگر منصوبوں کی طرح اس کا سب سے مہنگا پروجیکٹ ایمل ون بھی اس وقت تقریباً رکھ چکا ہے کیونکہ بیجنگ اس مہنگے پروجیکٹ کی فائنانسنگ کے حوالے سے شرائط کو تبدیل کرنے کا خواہ ہیں جبکہ اسلامباد ایسا کرنے کو تیار نہیں چین کی نئی شرائط نے پاکستانی حکومتی حلقوں میں یہ سوال بھی پیدا کر دیا ہے کہ آیا سیپیک کا مستقبل تاریخ ہے یا روشن واضح ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کچھ حرصوں سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ بیجنگ پاکستان سے اضافی گارنٹیز یا یقین دہانیاں مانگ رہا ہے لیکن پاکستان چین پر یہ واضح کر چکا ہے کہ وہ کوئی اضافی گارنٹی نہیں دے گا اور یہ کے کام مقتدر گارنٹی پر ہی ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کبھی کسی کرزے پر ڈیفارٹ نہیں ہوا بتایا جاتا ہے کہ چین ایمل ون منصوبے کی فائنانسنگ کے حوالے سے شرائط میں تبدیل ہی چاہتا ہے اس لئے ایمل ون منصوبے پر اب کوئی عملی کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اور اس منصوبے پر بدستور ڈیڈ لوگ چل رہا ہے یاد رہے کہ پاکستان میں سی پیک کی بنیاد ایک ایسے وقت میں رکھی گئی تھی جب پاکستان کو دنیا بھر میں ایک ناقام ملک قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد جود چین نے 62 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جس سے تاثر ملا کہ چین ہمارا دوست ملک ہے اس لئے پاکستان میں اتنا بھاری سرمایہ لگا رہا ہے اس دوران سی پیک کے بارے میں گیم چینجر اور فیٹ چینجر جیسے الفاظ بھی استعمال کیے گئے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک عام تاثر یہی ہے کہ سی پیک منصوبے ترقی کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن اس سے کرز میں اضافہ ہوتا ہے تاہم چونکہ سڑکیں اور ہائیوے بنانے پر کرز کی شرعہ نہیں بڑھتی اس لئے سی پیک میں شامل ایسے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جا رہا ہے سی پیک کے منصوبوں میں ایک بڑی رکاوٹ آئی ایم ایف کی سفارشات کو بھی سمجھ جاتا ہے خیال رہے کہ آئی ایم ایف میں پاکستان کو کرز دیتے ہوئے دو اہم شرطیں رکھی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ پاکستان کسی ملک سے کیے گئے معاہدوں کے بارے میں اپنی فانائنس بک آئی ایم ایف کو دکھائے گا جبکہ سی پیک منصوبوں کی شرعہ سود رازداری میں رکھی جاتی ہے اس دوران پاکستان نے فانڈ حاصل کرنے کے لیے سی پیک سے مطالق فانائنس بک اور منصوبوں کی شرعہ کا آئی ایم ایف سے تبادلہ کیا آئی ایم ایف کے فانڈ سے مطالق عام تاثر یہ ہے کہ وہ ریائیتی ہوتے ہیں جبکہ سی پیک کا کرز کمرشل ریٹ پر ہے اس لیے آئی ایم ایف نے پاکستان سے کئی بار کہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے فانڈ کو سی پیک سے جڑے منصوبوں کا کرز چکانے میں استعمال نہیں کرے گا اور پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا کرز کم کرے سی پیک کے بارے میں ایک حکومتی وزیر نے نام ظاہر نہ کرنے کے شرط پر بتایا کہ 2018 میں آنے والی تحریک انصاف حکومت سی پیک اور اس سے منصوبوں کو تشفیش سے دیکھتی ہے عامومی تاثر یہ تھا کہ چین کے جانب پاکستان کا رجحان بہت زیادہ ہے جسے بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے پہلے ترقیاتی اور معاشی کاموں کے حل کے لیے پاکستان کا رجحان امریکہ اور یورپ کی طرف رہا ہے اس دوران چین نے بھی انتظار کرو اور دیکھو کہ پولیسی اپناتے ہوئے حکومت کو وقت دیا تاکہ وہ اپنی تجیحات کا خاقہ تیار کر لے لیکن جب نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستانی وزیراعظم کو چھنڈی کروا کر فارق کر دیا تو انہوں نے دوبارہ سے چین کو جپی ڈالنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس سے تین عرب ڈالرز کا کرزہ حاصل کیا جا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا